دوہجار سولہ کی یہ پہلی من کی بات ہے من کی بات نے مجھے آپ لوگوں کے ساتھ ایسے باندھ کے رکھا ہے ایسے باندھ کے رکھا ہے کہ کوئی بھی چیز نجر آجاتی ہے کوئی بیچار آجاتا ہے تو آپ کے بیچ بتا دینے کے اچھا ہو جاتی ہے کل میں پجباپو کو سدھانجلی دینے کے لیے راجگانڈ گیا تھا شہیدوں کو نمن کرنے کا یہ پتیورش ہونے والا کارکم ہے ٹھیک گیارہ بجے دو منٹ کے لیے ماؤنڈ رکھ کر کے دیش کے لیے جان کی باجی لگا دینے والے پران نیوشاور کرنے والے مہاپورشوں کے لیے بیر پورشوں کے لیے تیجسوی تپسوی لوگوں کے لیے سدھا بیقت کرنے کا آوثر ہوتا ہے لیکن اگر ہم دیکھیں ہم میں سے کئی لوگ ہیں جنہوں نے یہ نہیں کیا ہوگا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ سوہ بھاو بننا چاہیے اسے ہمیں اپنی راشتری اور جمعباری سمجھنا چاہیے میں جانتا ہوں میری ایک من کی بات سے یہ ہونے والا نہیں ہے لیکن جو میں نے کل پھیل کیا لگا آپ سے بھی باتیں کرو اور یہی باتیں ہیں جو دیش کے لیے ہمیں جینے کی پرینہ دیتی ہیں اب کلپنا تو کیجئے ہر ورش تیس جنوری ٹھیک گیارہ بجے سباسو کروڑ دیش واسی دو منٹ کے لیے مون رکھے اب کلپنا کر سکتے ہیں کہ یہ گھٹا میں کتنی بڑی طاقت ہوگی اور یہ بات ہی ایک ہمارے شاستروں نے کہا ہے سنگچھ دوام سمو دوام سمو مناسی جانتا ہوں ہم سب ایک ساتھ چلیں ایک ساتھ بولیں ہمارے من ایک ہو یہی تو راش کی سچی طاقت ہے اور اس طاقت کو پران دینے کا کام ایسی گھٹنائے کرتی ہیں میرے پیارے دیش واسیوں کچھ دن پہلے میں سردار پٹیل کے ویچاروں کو پڑھ رہا تھا تو کچھ باتوں پر میرا دھیان گیا اور ان کی ایک بات مجھے بہت پسند آئی خادی کے سبند میں سردار پٹیل نے کہا ہے ہندوستان کی آجادی خادی میں ہی ہے ہندوستان کی سبھیضہ بھی خادی میں ہی ہے ہندوستان میں جسے ہم پرم دھرم مانتے ہیں وہ اہنسان خادی میں ہی ہے اور ہندوستان کے کسان جن کے لیے آپ اتنی بھاونا دکھاتے ہیں ان کا کلنیان بھی خادی میں ہی ہے سردار صاحب سرال بھاسا میں سیدھی بات بتانے کے آدھی تھے اور بہت بڑیاں ڈنگ سے انہوں نے خادی کا مات میں بتایا ہے میں نے کل تیس جنوری کو پجباپو کی پنیتی تھی پر دیش میں خادی ہے وہ ہم گرامو دیوک سے جڑے ہوئے جتنے لوگوں سے پہنچ سکتا ہوں میں نے پتر لکھ کر کے پہنچنے کا پریہاس کیا بیسے پجباپو بھی گیان کے پشکار تھے تو میں نے بھی ٹیکنیولوجی کا اپیو کیا اور ٹیکنیولوجی کے مادھیم سے لاکھوں ایسے بھائیوں بہنوں تک پہنچنے کا پریہاس کیا ہے خادی اب ایک سیمبول بنا ہے ایک الگ پہچان بنا ہے اب خادی یوہ پیڑھی کے بھی آکرشن کا کہندر بنتا جا رہا ہے اور خاص کر کے جو جو ہولیسٹک ہیلتھ کیر اور آرگینک کی طرف جھکاو رکھتے ہیں ان کے لیے تو ایک اتتم اپائی بن گیا ہے فیشن کے روپ میں بھی خادی نے اپنی جگہ بنای اور میں خادی سے جھڑے لوگوں کا بینندر کرتا ہوں کہ انہوں نے خادی میں نایپن لانے کے لیے بھرپور پریہاس کیا ہے ارث باباستہ میں باجار کا اپنا مہتو ہے خادی نے بھی بھاوات جگہ کے ساتھ باجار میں بھی جگہ بنانا انیباری ہو گیا ہے جب میں نے لوگوں سے کہا کہ انیک پرکار کے فیبریک آگ پیاس ہے کہ خادی بھی تو ہونا چاہیے اور یہ بات لوگوں کے گلے اتر رہی ہے کہ ہاں بھائی خادی دھاری تو نہیں بن سکتے لیکن اگر دسو پرکار کے فیبریک ہے تو یہ ایک اور ہو جائے لیکن ساتھ ساتھ میری بات سے سرکار میں بھی ایک سکاراتمک ماہول پنپ رہا ہے بہت سالوں پہلے سرکار میں خادی کا بھرپور اپیوگ ہوتا تھا لیکن دھیرے دھیرے آدھونکتہ کے نام پر یہ سب ختم ہوتا گیا اور خادی سے جڑے ہوئے ہمارے گریب لوگ بے روزگار ہوتے گئے خادی میں کروڑوں لوگوں کو روزگار دینے کی طاقت ہے پچھلے دنوں ریل منطرہ لے پولیس ویبھاگ بھارتیہ نو سینہ اتراخن کا ڈاگ ویبھاگ ایسی کئی سرکاری سمسطانوں نے خادی کے اپیوگ کو بڑھاوا دینے کے لیے کچھ اچھے انیشیٹیو لیے ہیں اور مجھے بتایا گیا لیکس مینڈیس یہ اپنے آپ میں بہت بڑا جمپ ہوگا پجھے باپو بھی ہمیشہ تکنالوجی کے اپگریڈیشن کے پرتی بہت ہی سجاک تھے اور آگرہی بھی تھے اور تبیت ہمارا چرکھا چرکھا بکسیت ہوگتے ہوتے یہاں پہنچا ہے ان دنوں سولر کا اپیوگ کرتے ہوئے چرکھا چلانا سولر اینرڈی چرکھے کے ساتھ جوڑ دا بہت ہی سفل پرویوگ رہا ہے اس کے کارن مہنت کم ہوئی ہے اتبادن بڑھا ہے اور کوالیٹیٹیو گنات مک پریبرتن بھی آیا ہے خاص کر کے سولر چرکھے کے لیے لوگ مجھے بہت ساری چچھے بھیتے رہتے ہیں راجستان کے دوسہ سے گیتہ دیوی کومل دیوی اور بیہار کے نوادہ جلے کی سادھنا دیوی نے مجھے پتر لکھ کر کے کہا ہے سولر چرکھے کارن ان کے جیون میں بہت بڑا پریبرتن آیا ہے ہماری آئے ڈبل ہو گئی ہے اور ہمارا جو سوت ہے اس کے پرتی بھی آکرشن بڑھا ہے یہ ساری باتیں ایک نیا اتصاہ بڑھاتی ہے اور تیس جنوری پوچھے باپو کو جب سمران کرتے ہیں تو میں پھر ایک بار دوہراؤں گا اتنا تو اوشہ کریں کہ اپنے ڈھیر سارے کپڑوں میں ایک خادی بھی رہے اس کے آگرہی بنے پیارے دیش واسیوں چھبیس جنوری کا پروہ بہت اومنگ اور اتصاہ کے ساتھ ہم سب نے منایا چاروں طرف آتنگوادی کیا کریں گے اس کی چنتہ کے بیچ دیش واسیوں نے ہمت دکھائی اس کا دھوجبندن کرنے کے لیے جنے ڈھیر سارے ہریانہ سے کیا تھا کیونکہ ہریانہ میں سیکس ریشو میں بہت گڑھ بڑھ ہو چکے تھے ایک ہزار بیٹے کے سامنے جن میں لینی والی بیٹیوں کے سنکھیں بہت کم ہو گئی تھے بھڑی چنتہ تھی ساماجی سنتولن خطر میں پڑ گیا تھا اور جب میں ہریانہ پسند کیا تو مجھے ہمارے ادھکاریوں نے کہا تھا کہ نئے نیس آپ وہاں مت کیجئے وہاں تو بڑھا ہی نیگیٹیو ماہول ہے لیکن میں نے کام کیا اور میں آج ہریانہ کو ردے سے ابھیلندن کرتا ہوں کہ انہوں نے اس بات کو اپنی بات بنا لی اور آج بیٹیوں کے جنم کی سنکھیا میں بہت تیجی سے بردی ہو رہی ہے میں سچ مچ میں وہاں کے ساماجی جیون میں جو بڑھلا آیا ہے اس کے لیے ابھیلندن کرتا ہوں پچھلی بار من کی بات میں میں نے دو باتیں کہی تھی ایک ایک ناغرک کی ناتے ہم مامپورسوں کی سٹیچو کی سفائی کیوں نہ کریں سٹیچو لگانے کے لیے تو ہم بڑے ایموشنل ہوتے ہیں لیکن بعد میں ہم بے پروہ ہوتے ہیں اور دوسری بات میں نے کہی تھی پرجاسطاک پروہ ہے تو ہم کرتویے پر بھی بل کیسے دے کرتویے کی چرچہ کیسے ہو ادھیکاروں کی چرچہ بہت ہوئی ہے اور ہوتی بھی رہے گی لیکن کرتویے پر بھی تو چرچہ ہونی چاہیے مجھے خوشی ہے کہ دیش کے کئی ستھانوں پر ناغریک آگے آئے ساماجک سنستائے آگے آئے سائشک سنستائے آگے آئے کچھ سنت مہاتمہ آگے آئے اور ان سب نے کہیں نے کہیں جہاں یہ سٹیچو ہیں پرتیمائے ہیں تو اس کی سفائی کی پریشر کی سفائی کی ایک اچھی شروعات ہوئی ہے اور یہ صرف سوچتہ احبیان نہیں ہے یہ سنمان احبیان بھی ہے میں ہر کسی کا اولیکھ نہیں کر رہا ہوں لیکن جو خبریں ملی ہیں بڑی سنتوش جنک ہیں کچھ لوگ سنکوچ ورشاید خبریں دیتے نہیں ہیں میں انہوں سب سے آگرے کرتا ہوں مائے گاؤ پورٹرل پر آپ نے جو سٹیچو کی سفائی کی اس کی فوٹو جرور بھیجیے دنیا کے لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور گرب محسوس کرتے ہیں اسی پرکار سے 26 جنوری کو کرتبیا اور اتکار میں نے لوگوں کے وچار مانگے تھے اور مجھے خوشی ایک ہزاروں لوگوں نے اس میں حصہ دیا میرے پیارے دیشواسیوں ایک کام کے لیے مجھے آپ کی مدد چاہیے اور مجھے وشواس ہے کہ آپ میری مدد کریں گے ہمارے دیش میں کسانوں کے نام پر بہت کچھ بولا جاتا ہے بہت کچھ کہا جاتا ہے خیر میں اُس بیباد میں اُلجنا نہیں چاہتا ہوں لیکن کسان کا ایک سب سے بڑا سنکٹ ہے پراکروت ایک آپدہ میں اُس کی پوری محنت پانی میں چلی جاتی ہے اُس کا سال برباد ہو جاتا ہے اُس کو سرکشہ دینے کا ایک ہی اُپائے بھی تو دھیان میں آتا ہے اور وہ ہے فسل بھیمائی یوجنا دوہزار سولہ میں بھارت سرکار نے ایک بہت بڑا تحفہ کسانوں کو دیا ہے پردھان منتری فسل بھیمائی یوجنا لیکن یہ یوجنا کی تاریف ہو بہاوائی ہو پردھان منتری کو بدھائیاں ملے اس کے لیے نہیں ہے اتنے سالوں سے فسل بھیمائی چرچہ ہو رہی ہیں لیکن دیش کے 20-25 پرتیشت سے زیادہ کسان اس کے لہبھارتی نہیں بن پائے اس کے جھوڑ نہیں پائے کیا ہم سنکلپ کر سکتے ہیں کہ آنے والے ایک دو سال میں ہم کم سے کم دیش کے 50% کسانوں کو فسل بھیمائی سے جھوڑ سکے بس مجھے اس میں آپ کی مدد چاہیے کیونکہ اگر وہ فسل بھیمائی کے ساتھ جھوڑتا ہے تو سنکٹ کے سمائے ایک بہت بڑی مدد مل جاتی ہے اور اس بار پردھان مددی فسل بھیمائی یو جنہ کی اتنی جن سکروتی ملی ہے کیونکہ اتنا بیاپک بنا دیا گیا ہے اتنا سرل بنا دیا گیا ہے اتنی ٹیکنولوجی کا انپوٹ لائے ہیں اور اتنا ہی نہیں فسل کٹنے کے بعد بھی اگر پندرہ دن میں کچھ ہوتا ہے تو وہ بھی مدد کاس فاسند دیا ہے ٹیکنولوجی کا اپیوک کر کے اس کی گتی تیج کیسے ہو بھیمائی کے پیسے پانے میں بلم نہ ہو ان ساری باتوں پر دھیان دیا گیا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فسل بیما کی پریمیم کی در اتنی نیچے کر دی گئی اتنی نیچے کر دی گئی ہیں جو شاید کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا نئی بیما یو جنہ میں کسانوں کے لیے پریمیم کی ادھکتم سیما خریب کی فسل کے لیے دو پرتیشت اور ربی کی فسل کے لیے ڈیڑھ پرتیشت ہوگی اب مجھے بتائیے میرا کوئی کسان بھائی اگر اس بات سے بنچیت رہے تو نقشان ہوگا کی نہیں ہوگا آپ کسان نہیں ہوں گے لیکن میری من کی بات سن رہے ہیں کیا آپ کسانوں کو میری بات پہنچائیں گے اور اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو ادھک پرچاریت کریں اس کے لیے اس بار میں ایک آپ کے لیے نئی یو جنہ بھی لائیا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میری پردھان منتری فسل بیما یو جنہ یہ بات لوگوں تک پہنچے گے آج بات سہی ہے کہ ٹی وی پر ریڈیو پر میری من کی بات آپ سن لیتے ہیں لیکن بعد میں سننا ہو تو کیا اب میں آپ کو ایک نیا تحفہ دینا جا رہا ہوں کہ آپ اپنے موبائل فون پر بھی میرے من کی بات سن سکتے ہیں اور کبھی بھی سن سکتے ہیں آپ کو صرف اتنا ہی کرنا ہے بس ایک میس کال کر دیجئے اپنے موبائل فون سے من کی بات کے لیے موبائل فون کا نمبر تائے کیا ہے 81908 81908 81908 81908 آپ میس کال کریں گے تو اس کے بات کبھی بھی من کی بات سن پائیں گے فیلحال تو یہ ہندی میں ہے لیکن بہت ہی جلد آپ کو اپنی ماترو بھاشا میں بھی من کی بات سننے کا اوسر ملے گا اس کے لیے بھی میرا پربند جاری ہے میرے پیارے نوزوانوں آپ نے تو کمال کر دیا جب سٹارٹ اپ کا کارکم 16 جنوری کو ہوا سارے دیش کے نوزوانوں میں نئی اورجہ نئی چیتنا نیا اومنگ نیا اوچسا میں نے انہوں کیا لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے اس کارکم میں آنے کے لیے ریجسٹریشن کروایا لیکن اتنی جگہ نہ ہونے کے کارن آخر ویجیان بھون میں ایک کارکم کیا آپ پہنچ نہیں پائے لیکن آپ پورا سمائے آن لائن اس پہ سریخ ہو کر کے رہے شاید کو ایک کارکم اتنے گھنٹے تک لاکھوں کی تعداد میں نوجوانوں نے اپنے آپ کو جوڑ کر کے رکھا ہو ایسا بہت ریرلی ہوتا دیکھ ہوا اور میں دیکھ رہا تھا کہ سٹارٹ اپ کا کیا اومنگ ہے اور لیکن ایک بات جو سامانے لوگوں کی سوچ ہے کہ سٹارٹ اپ مطلب کی آئی ٹی ریلیٹل باتیں بہت ہی صفی کرو بار سٹارٹ اپ کے اس ایون کے بات یہ بھرم توٹ گیا آئی ٹی کے آس پاس سٹارٹ اپ تو ایک چھوٹا سا حصہ ہے جیون وش آل ہے آوش شکتہ آیا انانت ہے سٹارٹ اپ بھی ان گینت اوثروں کو لے کر گیا تھا میں ابھی کچھ دن پہلے سککیم گیا تھا سککیم اب دیش کا ارگینک سٹیٹ بنا ہے اور دیش بھر کے کرشی منتری ایک ہے انوراگ گروبال اور دوسری ہے سدھی کرنانی وہ سٹارٹ اپ کی اور چل پڑے اور وہ مجھے سککیم میں مل گئے بے نوردیس میں کام کرتے ہیں کرسک شیطر میں کام کرتے ہیں اور ہر بل پیدا ور ہے ارگینک پیدا ور ہے اس کا گلوبل مارکیٹنگ کرتے یہ ہوئی بات مجھلی بار میں نے میرے سٹارٹ اپ سے جڑے لوگوں سے کہا تھا کہ نردن موضی ایپ پر اپنے انوہو بھیجیے کئیوں نے بھیجے ہیں لیکن اور زیادہ آئیں گے تو مجھے خوشی ہوگی لیکن جو آئے ہیں وہ بھی سچ پیر کوئی وشو دویدی کر نوزوان ہیں انہوں نے آن لائن کیچن سٹارٹ اپ کیا ہے اور وہ مدیم بھرگی لوگ جو روزی روٹی کے لئے آئے ہوئے ہیں ان کو وہ آن لائن نیٹ ورک کے دوارہ ٹیفن پہنچ آنے کا کام کرتے ہیں کوئی مسٹر دگنیش پاٹھک کر ہیں انہوں کرنے کا من بنایا ہے اگر ہمارے دیش کے پشو ان کو اچھا آہار ملے گا تو ہمیں اچھا دودھ ملے گا ہمیں اچھا دودھ ملے گا ہمارا دیش کا نوجوان طاقت ور ہوگا منوج گلدہ نکھل جی اونا ایگری سٹوریج کا سٹارٹ اپ شروع کیا ہے سٹوریج سٹوریج سٹیم کے ساتھ کرشی اتفادوں کے لیے بلک سٹوریج سٹیم ڈبلپ کر رہے ہیں یعنی ڈیر سارے سجھا آئے ہیں آپ اور بھی بیجیے مجھے اچھا لگے گا اور مجھے بار بار من کی بات میں اگر سٹارٹ اپ کی بات کرنی پڑ گی جیسے میں سوچھتا کی بات ہر بار کرتا ہوں سٹارٹ اپ کی بھی کروں گا کیونکہ آپ کا پراکرم یہ ہماری پریڑنا ہے میرے پیارے دیش واسیوں سوچھتا اب سوندری کے ساتھ بھی جوڑ رہی ہے بہت سالوں تک ہم گندگی کے خلاب ناراج کی بیق کرتے رہے لیکن گندگی نہیں ہٹی اب دیش واسیوں نے گندگی کی چرچہ چھوڑ سوچھتا کی چرچہ شروع کی ہے اور سوچھتا کا کام کہیں کہیں کچھ چلی رہا ہے لیکن اب اس میں ایک قدم ناغریک آگے بڑھ جی رہے ہیں انہوں نے سوچھتا کے ساتھ سوندر یہ جوڑا ہے ایک پرکار سے سونے پہ سوہا گا اور خاص کر یہ بات نظر آ رہی ہیں ریلوی سٹیشن اوپر میں دیکھ رہا ہوں کہ ان دنوں دیش کے کئی ریلوی سٹیشن پر وہاں کے ستھانی ناغریک ستھانی کلاکار سٹوڈنٹس یہ اپنے اپنے شہر کار سٹیشن سجانے میں لگے ستھانی کلاکو کیندر میں رکھتے ہوئے دیواروں کا پیٹنگ رکھنا سائن بوڑ اچھے دھنگ سے بنانا کلا آتما گروپ سے بنانا لوگوں کو جاگرود کرنے والی چیز اس میں ڈالنی ہیں نو جانے کیا کیا کر رہے ہیں مجھے بتایا کسی سٹیشن پر آدی باسی مہلا ہونے ستھانی سہرائی اور کوہبر آرٹ کی ڈیجائن سے پورے ریلوے سٹیشن کو سجا دیا ہے ڈالنے جلیے کے تین سو سے زیادہ سٹیشن کو سجا یا بوری والی خار راجستان سے بہت خبر آ رہی ہیں سبائی مادھ پور کوٹا ہمارے ریلوے سٹیشن اپنے آپ میں ہماری پرمپراؤں کی پہشان بن جائیں گے ہر کوئی خیڑکی سے چائی پکوڑے کی لاری ڈیوار پر دیکھے گا اور یہ نر ریلوے کا انیسیٹیو تھا نر نر موڈی کا انیسیٹیو تھا یہ لیکن مجھے تشویریں ملی ہے لیکن میرا من کرتا ہے میں اور تشویریں دیکھوں کیا آپ جنہوں نے ریلوے سٹیشن پر یا کہیں اور سوشتتہ کے ساتھ سوندریہ کے لیے کچھ پریاس کیا ہے کیا مجھے بھیج سکتے ہیں جرور بھیج میں تو دیکھوں گا لوگ سکتا ہے وہ سکول میں ہو سکتا ہے مندیروں کے آس پاس ہو سکتا ہے گر جاگروں کے آس پاس ہو سکتا ہے بھاگ بھگیچے میں ہو سکتا ہے کتنو سارا ہو سکتا ہے جنہوں نے یہ ویچار آیا اور جنہوں نے اس کو شروع کیا اور جنہوں نے آگے بڑھائے اپنے لیے گروہ کی بات ہے کہ پروری کے پرثم سبتہ میں چار تاریخ سے آٹ تاریخ تک بھارت بہت بڑی میجوانی کر رہا ہے پورا وشو ہماری یہاں مہمان بن کے آ رہا ہے اور ہماری نو سینہ اس میجوانی کے لیے پور جوز تیاری کر رہی ہے دنیا کے کئی دیشوں کے ید پور نو سینہ کے جہاج آندر پردیش کے بزاغ پٹنم کے سمدری تر پر اکھٹے ہو رہے ہیں انٹرنیشنل فلیٹ ریویو بھارت کے سمدری تر پر ہو رہا ہے بیشو کی شنی شکتی اور ہماری شنی شکتی بیچ تالمیل کئی پریاث ہے ایک جوائنٹ ایکسرسائز ہے بہت بڑا اوسر ہے آنے والے دینوں میں آپ ٹی وی میڈیا کے دوار اس کی جانکار یا تو ملنے ہی والی ہے کیونکہ بہت بڑا کارکم ہوتا ہے اور سب کو بل دیتا ہے بھارت جیسے دیش کے لیے یہ بہت مہت پون ہے اور بھارت کا سامدر کی تیاس سوڑنیم رہا ہے سنسکریت میں سمدر کو ادھدھی یا ساغر کہا جاتا ہے سیمائے ہمیں الگ کرتی ہوگی جمین ہمیں الگ کرتی ہوگی لیکن جل ہمیں جوڑتا ہے سمدر ہمیں جوڑتا ہے سمندر سے ہم اپنے آپ کو جوڑ سکتے کسی سے بھی جوڑ سکتے ہیں اور ہمارے پوروزوں نے صدیوں پہلے بشو بھرون کر کے بشو بیعپار کر کے شکتی کا پریچہ کروایا تھا چھتر پتی شیواجی ہو چاہے چاول سامراج ہو سامدر شکتی کے وشے میں انہوں نے اپنی ایک نئی پہچان بنائی تھی آج بھی ہمارے کئی راج ہیں کہ سامندر سے جوڑی ہوئی انیک پرمپرائے جیویت ہیں اُتصاو کے روپے منائی جاتی ہے بشو جب بھارت کا مہمان بن رہا ہے نو سینہ کی شکتی کا پریچے ہو رہا ہے ایک اچھا اوسر ہے مجھے بھی سو بھاگ ملے گا اس ویشوی افسر پر اپسطیت رہنے کا بھارت کے پوروی چھو گوہاتی میں کھیل کچھ سمار ہو رہا ہے سار دیشوں کا کچھ سمار سار دیشوں کے ہزار وں کھلاری گوہاتی کی دھرتی پر آ رہے ہیں کھیل کا ماحول کھیل کام سار بھاگ اتصو آسام میں گوہاتی کی دھرتی پر ہو رہا ہے یہ بھی اپنے آپ میں سار دیشوں کے ساتھ ناتا جوڑنے کا اچھا اُسر ہے میرے پیارے دیش واسیوں میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ من میں جو آتا ہے من کرتا ہے آپ سے کھل کر باٹو آنے والی دنوں میں دس وی وار وی کی پریش ہوں گی پچھلی بار من کی بات میں میں پریش کے سمند میں بیدیارتیوں سے کچھ باتیں کی تھی اس بار میری اچھا ہے کہ جو بیدیارتیوں نے سفلتا پائی ہے اور تناؤ مکت پریش کے دن کیسے گزارے ہیں پریوار میں کیا ماحول بنا گرو جنوں نے سکھ کو نے کیا رول کیا سویم نے کیا پریان کی اپنوں سے سینئر نے ان کو کیا بتا یا کیا کیا آپ کے اچھے انوبھو ہوں گے اس بار ہم ایسے کام کر سکتے آپ اپنے انوبھو مجھے نردن موضی ایپ پر بھیج دیجئے اور میں میڈیا سے بھی پراتھن کروں گا اس میں جو اچھی بات ہو آنے والے فروری مہنے 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 میں اپنے میڈیا کے مہدیم سے پرچاریت کریں تاکہ دیش بھر کے سٹوڈنٹ اس کو پڑھیں اس کی جڑی بھٹی ہاتھ لگ جائے اور مجھے بھی سواس ہے کہ میڈیا کے میتر اس کام میں ضرور مدد کریں ہاں لیکن تب کریں جب آپ سب چیزیں بھیجیں گے بھیجیں گے پککا بھیجیے بہت بہت دنیوار دوستو پھر ایک بار اگلی من جرور ملیں گے بہت دنیوار تو آپ سن رہے تھے پردھان منتری کی من کی بات کارکرم اور چاہے وہ سٹارٹ اپ انڈیا کی بات ہو یا پھر فسل بیما کی بات ہو کسانوں کی بات ہو یا پھر خادی کی بات ہو تمام مددوں پہ پردھان منتری